بسم اللہ الرحمن الرحیم تو فرنڈز آج میں آپ کو اپنا اوور ویو کروانے جا رہا ہوں سارے گارڈن کا چندین چیزوں کو میں نے لگایا پہلے میں اپنے پلانٹ میں یعنی کہ ایک میرے پاس ایک پلانٹ ہے کوئی آردس مرلے کا پہلے میں اس میں اپنے سبزیاں اور پودے گروہ کرتا تھا تھوڑا بہت ایکسپیرینس میں نے وہاں سے لیا ہے اور اب مجھے شوق ہوا کہ کیوں نہ میں گھر میں گملوں میں جو ہے وہ پودے گروہ کروں سبزی گروہ کروں اپنے گھر کے لئے تو یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے تقریباً دو یا تین ماہ سے یہ میں کوشش کر رہا ہوں اور الحمدللہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں کافی حد تک اس میں کامیاب ہوئا تو میں نے کہا چلیں اپنے فرنڈ سے بھی یہ بات شیئر کرتا ہوں ذرا وہ بھی دیکھیں کیا میں کامیاب ہوا ہوں یا پھر ابھی مجھے اور زیادہ محمد کرنی چاہیے تو یہ میں نے گوبی کے پودے لگائے ہوئے چلیں شروع کرتے ہیں ان کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیونکہ پرانسپرانٹنگ کی ہے میں نے ان کی یہ کنڈیشن ہے اس کو لگائے ہوئے تکنے دن ہوئے ہیں ذرا یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیب ذرا ڈکھا پاؤں تو پچیس تاریخ کو میں نے لگایا پچھلے مہینے کی ٹونٹی فائیو جینوری کو میں نے لگایا تھا آج گیارہ فیبرری یا الیون تو اس کو لگائے ہوئے پندرہ سولہ دن ہوئے ہیں پندرہ سولہ دن بعد یہ رزلٹ اگر آپ پہ میری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ٹرانسپلانٹ کی گئی تھی دیکھیں گوبی بن گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں گوبی بننا شروع ہوگی ہے ابھی یہ سب پودوں کو یہ تھوڑے سی ہلڈی ہو جائے اور مزید تو ان کو بھی گوبی لگنا شروع ہو جائے گی اور یہ پودا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ گروہ نہیں کرے گا یہ جتنا میں نے لگایا تھا اتنا ہی ہے بھی تک اس میں کوئی پتہ نہیں نکالا مزید اسی کنڈیشن جو ہے جو بھی ہوگی آنے والے دس بانہ دنوں میں تو پھر میں ایک اور ویڈیو بنانگا اس میں آپ کو دکھوں گا یہ 25 جنوری کو لگائی تھی 25 جنوری کو لگائی تھی یہ ٹرانسپلانٹ کی گئی تھی آج 11 یعنی کہ 11 فروری ہے اتنے درواز کا یہ رضا ہے چلے آگے چلتے ہیں یہ ہیں جی میرچ کے پودے یہ بھی میں نے ٹرانسپلانٹ کیے ہوئے ہیں ان کی میں نے بھوڑی کر دی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ کنڈیشن ہے ان کی اب پتہ نکالے شروع کر دی گئے انہوں نے یہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ والے جو ہے یہ والے جیسٹو ہے یہ ابھی اس نے نکال لیا ہے پہلے نہیں تھے اس کو ٹرانسپلانٹ کی ہوئے کتنے دن انہوں نے ذرا میں یہ بھی کرواتا ہوں یہ اسی منت کی دو تاریخ کو ٹرانسپلانٹ کیے تھے ابھی سات آٹھ دن ہوئے ہیں انہیں ٹرانسپلانٹ کی ہوئے نو دن ہو گئے ہیں نو دن ہو گئے ان کی یہ کنڈیشن ہے کہ یہ کچھ پتے انہوں نے چنہیں وہ نکالنے شروع کر دی ہیں کچھ پودے نے شروع کر دی ہیں کچھ پودے ابھی بیسے سٹل ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ وہ پودے بھی پتے نکالا شروع کر دی ہیں تو یہ تھے میرے مرچ کے بھولے یہ ہے گلاب کی داپے اس کو پانچ تاریخ کو میں نے لگایا تھا اور آج پانچ چھے دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کلم جو ہے وہ سب روٹنی ہوئی لیکن مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ سارے میری کلمیں ہلدی ہیں اور میں ان کو چیک کرتا رہتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بہت اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ العزیز اگلے دس دنوں میں یہ پتے نکالنا شروع کر دیں گے تو یہ تھی میری کلاب کی کلمیں چلے آگے چلتے نکالنا شروع کر دیں گے یہ وہ پدینہ ہے جو چھبیس کو میں نے گروہ کیا تھا اگلے والے گم نے نکالنا دیکھا یہ آگے بھی پدینہ ہے یہ بھی پدینہ ہے یہ بھی پدینہ ہے یہ بھی پدینہ ہے لیکن یہ والا جو پدینہ ہے اس کو میں نے چھبیس تاریخ کو گروہ کیا اس کی ٹہنیاں جو ہیں کاٹ کے انہی گھنوں میں سے انہی گھنوں میں سے میں نے کاٹ کے ٹہنیاں ادھر لگائی ہیں تو اب اس کو گروہ کیے ہوئے اس پدینے کو تیرہ چودہ پندرہ دن ہو گئے دو ہفتے ہو گئے تک دو ہفتے بعد اس کا یہ ریزلٹ ہے کہ اس نے پتے نکال اشروع کر دیئے اور مجھے امید ہے کہ اس کی جڑے بن گئی ہوں اور یہ آنے والے دس بارہ دنوں میں پورے کا پورا ڈبا جو ہے وہ بھر جائے یہ تمہارٹ کے پوردے ہیں جو میں نے گھر میں گروہ ہوئی ہیں ابھی فیلحال چھوٹی بالٹیوں میں ہیں پھر میں ان کو بڑی بالٹیوں کو ٹراسفر کر دوں گا ماشاء اللہ بہت ہیلڈی ہیں مجھے امید ہے کہ بہت زیادہ پھال دیں گے بکی یہ چھوٹ چھوٹے مرچ کے پوردے بھی ہیں اور بھی دیکھ لیں وہی بہت سارے گنڈے ہیں اس میں گناب ہے بینگن کے چھوٹ چھوٹے پوردے ہیں لگے وہی بہت سارے ہیں یہ اور آنٹوں بھی کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے میتھی جو میں نے نومبر میں ہوگا ہی تھی اور اس کو ہم نے کھایا دو تین دفعہ ہم نے اس کو کٹا ہے کٹ کے جو سالن وغیرہ ہے جو ہمیں سب زبراتے ہیں اس میں ڈالا ہے اور اب یہ دیکھیں کہ فلاورنگ سٹیج پہ آگئی ہے اب اس کے پھول نکلنا شروع ہو گئے اب اس کے بعد اس کی جو ہے ہم کیا کریں گے اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے ابھی کٹنگ کے لئے تیار ہے اب اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کر کے اس کو ساف س нами گا دیو پھلائیں گے اطلاق اس کو سکا لیں گے سکا لیں گے سکانے کے بعد ہم اس کو کرمیوں کے اندر کرمیوں کے اندر تو یہ نہیں گروہ کر سکتی کیونکہ یہ سردیوں کی سبزی ہے تو کرمیوں کے اندر ہم اسے ڈیفرنٹ کھانوں میں ڈیفرنٹ ڈیشز میں ڈالیں گے جیسے کہ ایک قریب کڑا بناتے ہیں اس میں اس کا ایک اپنا ہی مزانتا ہے اپنا ٹیسٹ ایک اپنی خوشکو ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم اسے سیو کر لیں گے اسے رکھ لیں گے سبال ہے کسی جار میں ڈال گے سکا آکے اس کے پتے چلیں آکے چلتے ہیں یہ دنیا ہے جو ماشاءاللہ سے بہت زبردست گروہ کیا ہوا ہے یہ بھی میں نے لگایا ہے جنوری پانچ کو اب یہ اس کا ریزلٹ چل کر رہا یہ جو پیچھے کورا اور دلد پڑی ہے اس کے وجہ سے کچھ پتے اس کے کچھ ریڈیش براؤن سے ہو گئے ہیں لیکن یہ اتنا اچھا نہیں ہوا جس طرح اس کا کلر ہونا چاہیے جیسے فرکزمپل یہ دیکھیں ذرا اس دنیا کلر دیکھیں یہ تھوڑا بڑا تھا یہ سردی برداشت کر گیا اس لئے اس کے پتوں پر کوئی اتنا زیادہ اثر نہیں ہوا ہوا ہے کہیں کہیں جیسے میں دکھاؤں ہوں آپ کو یہ پتہ جو ہے دیکھیں اس پتے بھی تھوڑا سا اثر ہوا ہے کیونکہ یہ گرین نہیں رہا یہ براؤن براؤن سا ہو گیا باقی پتوں کی نسبتی دیکھیں اس کا کلر باقی تقریبا یہ سارا کے سارا سارا دنیا بچ گیا سردی سے اسے کوئی پروبلم نہیں بنی لیکن یہ چھوٹا تھا یہ وہ والا جو پہلے میں نے اپنے دکھایا وہ اس سے پہلے گروہ کیا ہوا تھا اس لئے وہ بچ گیا اب اس کے پتے دیکھیں بہت سارے ریڈ ہو گئے صرف کورے اور دوند کی ویعہ سے ان کے ٹیشیوز ڈیمج ہو گئے ان کے سیل ڈیمج ہو گئے جس کی ویعہ سے وہ اس طرح کی کنڈیشن میں آگیا باقی تقریباً ٹھیک ہے یہ ابھی اگلے مہینے جو ہے استعمال کے لیے ریڈی ہو جائے گا ابھی چھوٹا ہے یہ دیکھیں اگر دکھاؤں ہوں گا یہ ابھی چھوٹا ہے تو یہ اس کو گروہ کی ہوئے مجھے ہو گیا ہے تقریبا مہینے سے اوپر ہو گیا یہ ٹیماتر ہیں جی وہی ٹیماتر جو گملے میں نے آپ کو لکھایا اسی کے ساتھ والے ہیں یہ ان کو میں نے جو ٹرانسپلانٹ کیا تھا وہ ساتھ پچھلے مہینے کی ساتھ تاریخ ہو ان کو بھی ٹرانسپلانٹ کی ہوئے ایک مہینے سے اوپر ہو گئے اب یہ ان کی کنڈیشن ہے کہ ان کو فلاورنگ آنا شروع بھی رب یہ دیکھیں کہ اس کو فلاور آئے ہوئے ہیں اور یہ بہت ماشاءاللہ ہیلتی پودہ ہے چھوٹا ہے سائز نہیں سیجنے زیادہ گین کیا لیکن اس کو فلاورنگ بہت زبردست ہو رہی ہے تو یہ تھی میری آج کی وڈیو جس میں میں نے اپنے سارے پودوں کا آپ کو تقریبا ریویو کروا دیا ہے کچھ پودے باقی بچ گئے ہیں تو آنے والی وڈیو میں وہ بھی ریویو کروا دوں گا یہ دیکھیں اس ٹماٹ کو بھی فلاورنگ ہو رہی ہے یہ بھی اس کے ساتھ رہے ہوئے ہیں اس لئے میں نے آپ کو ایک ہی جو باگ سے ان کا وہ دکھایا ہے باقی نیمہ دکھایا ہے تو آپ بتائیے گا لازم میری وڈیو دیکھیں کہ آپ کو میری وڈیو کیسی لگی ہے اگر اچھی لگی ہے تو کارنٹی اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں کمیٹس کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آئندہ بھی آپ کے لئے بزید اچھی اچھی وڈیو گارٹننگ کے مطلق ویڈیٹیبلز کے مطلق سبزیوں کے مطلق پھلوں کے پودوں کے مطلق اور پھلوں کے پودوں کے مطلق لے کر آتا رہا تھانکس فور وانچنگ موسیقی